پروگرام حلاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نظرین ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ شال ہوئی ہے آج اس پہ بھی بات کریں گے آپ کے علمے ہیں کل ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو مقدمہ ایک جج سن کے یہاں انگلین میں بیٹھا ہوا ہے اس کی سنوائی بھی ہے لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جج عمر فروغ جو ہے ابھی تک بیمار ہے دیکھیں کل آتا یا نہیں آتا ورنہ پرسوں سپریم کورٹ میں بھی اسی کیس کے بارے میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ فیصلہ آئے گا مگر بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہیں مل جاتے ہیں تو کل بھی کچھ لوگوں نے میرے سے سوال کیا کہ یہ کب عمران خان کو چھوڑیں گے دیکھیں جو سیدھی بات ہے کہ عمران خان کی ٹیم کے جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ابھی تک ان کو اگر ایک مقدمے میں زمانت ملتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتے ہیں مقدمے رزانہ نئے سے نئے قائم ہوتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے شامود کریشی وہ بھی جیل میں اس وقت پرویزلائی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پاؤں وغیرہوں میں کوئی پرابلم ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کے جو جاج صاحب مہام جیل کا دورہ کر کے آئے ہیں مجسٹریٹ صاحب انہوں نے کہا کہ وہاں اتنی بری حالت ہے جو واش روم ہے جہاں عمران خان صاحب میں انہانا ہوتا ہے بہتر خلا ہے وہاں بھی کوئی چھ سات فٹ کے قریب کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو پر ویڈیو بنتی جا رہی ہیں انسانی حقوق کا آپ سب کوئی علم میں جو جنازہ اس وقت پاکستان نکلا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہے لیکن جو طاقتوار حلقی ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں عمران خان کی تضلیل ہو جائے صدر کی ہو جائے چیف جسٹس کی ہو جائے کہ آرمی سٹاف کی نہیں ہونی چاہیئے اس کے ساتھ جو جنرنیل ہیں ان کی عزت کرنا آت پر لازم ہے کمانین بھی پاس کر رہے ہیں جہلی دقصد مقصد جو کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے قریب آئے مگر عوام کافی ان سے باغی ہو چکی ہے حالات جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے مگر بچینی کی کفیت ہے لوگ پریشان ہیں لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے اور پھر کئی بچارے پیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں ایک بندہ اس کو کسی نے کہا جناب آپ بھی یہیں پہ کاروبار کر لے پاکستان میں باہر جا کے کیا کرنا پچیس لاکھ روپے سے اس لباس اس نے دوستوں کی بات مان لی وہ کاروبار کر لیا کہ تین ماہ بعد پینتیس لاکھ کا نقصان ہو گیا یہ حالت اس ملک کی ہے ہر طرح فراڈ کسی کا بجلی کا بل اتنا بھی دیا کسی کو کوئی مسئیبت کسی کو کوئی مسئیبت نہیں یہ جو ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے پاس مجود ہے ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر ایک گاڑی پر لگے گی اب دیکھیں پاک فوج زندہ بات وہاں پہ چند فوجی آئے اور اس گاڑی آلے کو کہنے لگے کہ یہ تصویر آپ پر اٹھا دیں یہاں سے اپنی گاڑی سے اٹھا رہے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا جی میں تصویر کیوں اٹھا رہوں آپ کی تو یہ ڈیوٹی نہیں آپ کا کیا لینا دینا اس تصویر کے ساتھ میری گاڑی یہ ہے میں نے تصویر پر لگائی ہوئی ہے ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا پہنچ گی اس نے اپنا بھی شاید اس کا کوئی ساتھ کلیر تھا اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی وہاں سے پھر وہ پاک فوج کے جوان کتر بکتر ہوئے اب ان کو یہ بھی ہوتا ہے ایک تو سوال کی ہے کہ جناب اگر آپ کو ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کی کوئی ویڈیو بنائے جو مرضی بنائے جو مرضی کرے آپ کو ڈار اور خوف نہیں ہونا چاہیے جب آپ غلط کام کر رہے ہیں کوئی ویڈیو بنائے پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا یہ ویڈیو جب منظر عام پہ آئے گی تو پھر ایک نیا سے آپ پڑ جائے گا اس طرح یہ ایک واقعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے مگر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ہماری جو فوج ہے وہ سردوں کی حفاظت کے لیے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو سردیں میں مفوض نہیں آئے تھے کوئی نہ کوئی وہاں سے کاروائی پڑتی ہے کبھی کسی کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے کبھی کسی کی ہوا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے مارڈر پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے کسی کو اتنی دلچسپی نہیں اس وقت سب سے زیادہ جو دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر نہ کوئی لگا لے پی ٹی ای کا جنڈہ نہ لگا لے ان کو جیل میں بیجو تو وہاں پہ ان کی سوزتیں ایسی ہوں کہ یہ پریشان رہے اور انسانی حقوق کا بھی وہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا آج مجھے بڑی انسی آئی کہ عیسائی جن کے نقصان ہوئے گھروں کے تیس تیس لاکھ روپے ان کو ملیں گے ابھی تک یہ کنفرم نہیں سوشل میڈیا سے میں نے پڑھا اس پر مسلمانوں کو اتراز شروع ہو گیا کہ جناب اتنے پیسے کیوں ملیں گے مسلمانوں کو تو جیل ہو گی جیل ہو گی جب انہوں نے گھروں کو آگل گائی ہے عیسائیوں کے تو پھر جیل ہی ہوگی کیا ہوگا آپ کا اتراز تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی بھی حرمتی کی ٹھیک ہے مان لیا تو جب آپ کو پتہ چل گیا تھا تو پھر پولیس کو فون کرنا تھا نا جا کے پولیس میں رپورٹ درجہ قرآنی کی جناب یہ مسئلہ ہوا ہے وہاں پہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا گیا آپ نے ان کے گھروں کو آگل گائی ان کی بچیوں کے جہز کو آگل گائی ان کی جانور جو ہے ان کو نقصان پنچایا ہر وہ کام آپ نے کیا جو غیر قانونی تھا تو پھر اگر گورنمنٹ نے کیا ہی دیا پتہ نہیں ابھی انہوں نے دینے بھی ہے یا نہیں دینے کیوں کو اس طرح کہ انہوں نے بات کی ہوتے ہیں کیوں کو چیک دیتے ہیں بعد میں وہ چیک کیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے کئی جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں بینک بنے گا بینک بھی نہیں بنا ہوسا کئی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جن کی مدد کی جاتی ہے وہ بھی مسئیبت میں پڑے ہوتے ہیں اصل میں یورپین یونین امریکہ وغیرہ جو تھے وہ بڑے نراز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا آپ ان کو خموش کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا بھوری طور پہ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ان کے جو زخمیں اس پر مرم رکھی جائے دیکھتے ہیں اب ان کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے جب ملیں گے پھر آپ کو بتائیں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ ظاہر لوگ اسے میں وہ باتیں تو کہا رہے ہیں کہ آپ کا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے گروں کو آگل نہ یہاں آپ کے پاس کسی کے لیے یہ جواب نہیں ہوگا یہ بات ٹھیک ہے آج کا گھم وہ کار نہیں سکتے غلط بات کو آپ کس طرح ٹھیک کہہ سکتے ہیں جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے ٹھیک کو ٹھیک نہیں کہیں گے پھر اس وقت آگے نہیں چل سکتے اور آلکال سب سے زیادہ جو پاکستان میں سیاپہ پڑا ہوا ہے مسئیبت بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں غلط کو بھی ٹھیک کہتے ہیں صدر صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس وقت جو میڈیا ہے اور یہ جو آپ کے حرام کو اور سیاستدار ہیں یہ فل پروپگنڈہ کارنے ہیں کہ صدر استیفہ دے اور میرا خیال ہے کہ صدر ہو سکتا ہے استیفہ دے دے کیونکہ عمران خان جیسے بندے کو انہوں نے کابو میں کار لیا تو صدر تو اتنا تیز بھی نہیں ہے عمران خان آپ کو دیکھ لو آپ نے کہا تھا اسے پکڑ نہیں سکیں گے جیل میں نہیں ڈال سکیں گے طاقتوار لوگوں نے جیل میں ڈال گیا پھر وہاں پہ جو اصولت ہے وہ بھی نہیں کسی قسم کی دی گئی پاکستان کی جیلوں کا میرے خیال میں تو انٹرنیشنل لیول پہ پہلے معاینہ کرنا چاہیے یہ جیلیں کس طرح کی ہیں کس طرح انہوں نے یہ جیلیں بنائی ہوئی ہیں کیا جو انٹرنیشنل لیول پہ جیلیں ہیں اس طرح مہا کا محول ہے مہا کی سوزتیں اس طرح کی ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کچھ وہاں پہ ہوگی لیکن یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ پہلے ہمارے پرائم نسٹر تھے اصل مقصد ہوتا ہے کہ تظلیل کرنا اس کو کسی رہ کسی طرح توڑنا کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق چلے سیاست چھوڑ دے ملک چھوڑ دے دنیا چھوڑ دے یہ کر دے وہ کر دے لیکن جو جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ویسے ہی ایک اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے انسانیت یہ ناتے بھی دیکھا جائے تو مناسب نہیں اور اس پر گھور کرنا چاہیے طاقتوار لوگوں کو اپنے غصے جو ہیں ان کو انہ کا مسئلہ بنا کر تو اس طرح کسی کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے اسلامی طریق پڑے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی آئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہاں سے ایک تھوڑا بہتا بندہ سیکھ جاتا ہے یہ تو آپ کا ملک کا بندہ ہے آپ وزیراعظم بھی رہا ہوا ہے وہ تو ایک ویسی میں نے مثال دیا باتیں تو سارا دن وہاں پہ آکے تو قرآن مجید کی بہرمتی کر دی تو سارے بار نکل کر دور لگا دی مگر سوچا بھی کرے کہ کیا اسلامی تعلیمات کیا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کس طرح کوئی اگر آپ نے پکڑی لیا پہلے تو پکڑی ہوئی غلط ہے جیلی کیس جیلی سسٹم جاج بھی یہاں پکنک بنا رہا ہے انگلینڈ میں جناب یہ جو کچھ بھی یہ ہے اس طرح میرا کھر پاکستان چال نہیں رہا پوری دنیا میں پاکستان کی جو حالت ہے لوگ دیکھ رہے افسوس کر رہے پاکستانی تو کاری رہے ہیں جو پاکستانی نہیں وہ بھی کار رہے نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جنہیں ہمارے ساتھ آکے آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی